بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی تحریکی طالبان پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ ٹی ٹی پی کی جانب سے یک طرفہ طور پر ختم کیے جانے کے بعد اب باقاعدہ طور پر ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے اس کا ایک بڑا عملی ثبوت ہمیں دیکھنے کو ملا ہفتے کے روز کس طرح سے ایک بڑی کاروائی دو قبائلی علاقوں کے اندر کی گئی اور کچھ انتہائی اہم ترین کمانڈرز مار دیئے گئے آئی ایس پی آر کی جائم سے اس کی باقاعدہ طور پر تصدیق بھی کی گئی ہے اس ویڈیو کے اندر مختصرن وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک ایسا وقت جب پاکستان میں اسلامباد میں او آئی سی اکسرا آڈنری سمیٹ ہونے جا رہا ہے افغانستان کے معاملے کو لے کر اور اسی دوران پہلے ہم نے افغانستان کے اہم ترین صوبہ جو کنڈر ہے وہاں پر ایک حملہ اور اس میں تالیوان کے ٹاپ کے کمانڈر جو ہیں مول فقیر محمد ان پر حملے کی یہ خبر ہمارے سامنے ہی کچھ لوگوں کے زخمی انہیں کی اطلاع اور اب پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر تحریکی تالوان پاکستان کے خلاف آپریشنز کیا باقاعدہ زور پر آپریشنز شروع ہو چکے ہیں پاکستانی میڈیا میں کس طرح کی خبریں اس وقت پبلش ہو رہی ہیں انڈیپنڈنٹ سورسز کیا کوٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے مختصرن رکھوں گا وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائ دیٹیل موجود ہے کیونکہ جو انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ہے پاک فوج کا شعبہ تعلقات عامہ اس نے جس طرح کی دیٹیل سامنے لائی ہیں اس میں ابھی تک کی جو دیٹیل ہیں اس کے مطابق ایک کاروائی جو ہے وہ قبائلی علاقوں کے اندر کی گئی ہے جو بنیادی طور پر تحریکی تالوان پاکستان کے برانچیز ہیں جو مذاکراتی عمل میں شامل تھی تین بڑی بنیادی برانچیز تھی جس میں محمد جس میں سب سے اہم ترین علاقہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں وزیرستان اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قبائلی علاقے جو افغان سرد کے انتہائی نزدیک ہیں بالخصوص میں یہاں پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں باجوڑ ڈسٹرک سے باجوڑ محمد اور وزیرستان یہ تین ایسے علاقے ہیں جو تحریکی تالوان پاکستان کے گڑھ مانے جاتے ہیں یہاں ہونے والے ٹی ٹی پی کے فیصلے حتمی ہوتے ہیں یہاں کے جو گروپس ہیں ان کا فیصلہ مشترکہ دور پر حتمی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کاروائیاں بھی یہاں رپورٹ ہوتی ہیں اب جو ہفتے کے روز کاروائی ہوئی ہے وہ تقریباً ان تین علاقوں میں سے دو علاقوں کے اندر کی گئی ہے جس میں ایک اہم ترین علاقہ باجوڑ ہے اور دوسرا علاقہ ہے وزیرستان یہاں سب سے اہم ترین چیز آپ کے سامنے میں یہ رکھوں کہ جو ہم نے ڈیولپمنٹ گزشتہ روز دیکھی یعنی کہ جمعہ جمعارات کی شام کو تین بجے ساڑھی تین بجے افغانستان کے صوبے کنڑ میں جہاں ایک ڈرون حملے کی خبر سامنے آئی یا ایک میزائل لگنے کی یا کچھ ایسے دھماکے کی اطلاع سامنے کی اور یہ پتہ جلا کہ ٹارگٹ جو ہیں وہ مولوی فکیر محمد تھے مولوی فکیر محمد کون اور یہ تحریکی طالبان پاکستان کے ٹاپ کے کمانڈر جو افغانستان کی بدنام زمانہ اور سب سے بڑی جیل میں بڑے عرصے سے رہ چکے ہیں اور اشنف خانی حکومت نے ان کو گرفتار کیا تھا امریکیوں کے ساتھ مل کر ان کے حمرہ کوئی تئیس سو دیگر کمانڈرز بھی موجود تھے اب یہ جو ہے علاقہ جس کو باجوڑ کہا جاتا ہے اس کے دوسری جانب اگر میں آپ کو بتاؤں تو دوسری جانب کیا سلسلہ ہے جس کو پاک افغان بارڈر کہا جاتا ہے اس کے دوسری جانب ہے افغانستان کے دو سے ترین اہم ترین علاقے پروونسز اس میں ایک علاقہ آتا ہے کنڈ جہاں پر یہ سٹائک ہوئی اب یہ جو علاقہ ہے جس کو باجوڑ کہا جاتا ہے یہاں بڑی انڈیپنڈنٹ نکلو حرکت انکی ہوتی تھی طریقہ دالوان پاکستان کے ٹاپ کے کمانڈرز کے اور یہاں کچھ حالیہ دنوں میں بڈیوز بھی سام جائیں کہ کچھ ایسے علاقے ہیں ایسے پائنٹس ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر جو فنس ہے اس کو اکھاڑ دیا گیا ہے اس کو اکھاڑ کر باقاعدہ طور پر آر پار جانے کے جو انتظامات ہیں وہ تحریک تالوان پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں اب وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آئی ایس پی آر نے کاروائی سامنے لائی ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں اور کہاں کاروائیاں ہوئی ہیں یہاں پر اہم یہ ہے کہ جو ایک میپ میرے سامنے موجود ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تین بیسک برانچز تحریک تالوان پاکستان کی ہیں جو اس وقت مذاکراتی عمل میں حصہ لے رہی ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ جس طرح سے باجوڑ ہے اس طرح سے وزیرستان ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مومد یہ بہت بیسک برانچز ہیں یہ ٹھیک اسی لائن پر موجود ہیں جہاں دوسری جانب افغان طالبان کے وہ علاقے وہ مراکز موجود ہیں جہاں ان کی تحریک بیس کرتی رہی ہے یعنی دوسری جانب اگر آپ دیکھیں گے ایک جانب آپ کو پاکستان کا صبح خیبر پکستان خامن باجوڑ پھر اس کے ساتھ مومد اور خیبر ایجنسی یہ تین ایجنسیاں نظر آئیں گی دوسری جانب آپ کو پکتی کا ننگر ہار اور کنر یہ تین صبح نظر آئیں گے اب ان علاقوں میں یہ جو ایجنسیاں اس جانب اور دوسری جانب وہ جو افغان صوبے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ مومنٹ ہوتی ہے تحریک طالبان پاکستان کی وہ مومنٹ جو آر پار ہوتی رہی ہے اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں نہیں معلوم ان میں کتنی صداقت ہے لیکن جو ریسنٹ فینسنگ ہوئی ہے اس کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب ای ایس بی آر نے جن کاروائیوں کی تصدیق کی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ٹاپ کے کمانڈر مولوی فقیر محمد جو ان کے انتہائی قریب ترین رہنے والے کمانڈر جو ہیں جن کا نام غفور الیاس جلیل ہے یہ ایک تارگیٹڈ آپریشن میں باجوڑ ڈسٹرک میں نشانہ منے ہیں باقاعدہ طور پر ایک آپریشن پاکستان آرمی کی جائم سے لانچ کیا گیا اور یاد رکھے کہ یہ آپریشن اس وقت میں ہو رہا ہے جب مذاکرات فیل ہو چکے ہیں بتایا جا رہا کہ یہ جو غفور الیاس ہے یہ مختلف دشتگردی پرمندی کاروائیوں میں ملوث رہا ہے جس میں سیکیورٹی فورسز جو ہیں اس کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے جو فوج کے اہلکار ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں پھر ایس پی آر نے کچھ مزید جو تحریکی طالبان پاکستان سے منسلک لوگ ہیں ان کے مارے جانے کی جو تصدیق کی ہے جس میں وزیرستان کا ایک علاقہ ہے بویا نارتھ وزیرستان شمالی وزیرستان کا علاقہ بویا جو ہے یہاں پر کچھ لوگ مارے گئے ہیں تو یہ چیز یہاں سمجھنی بڑی آسانی سے نظر آ رہی ہے کہ ایک ایسا وقت جب مذاکرات نو نومبر سے نو دسمبر کے درمیان ہو رہے تھے سیز فائر تھا نو دسمبر کو طریقہ دالبان پاکستان نے مذاکرات سے نکلتے ہوئے سیز فائر مائدہ بھی توڑ دیا اور کاروائیوں کا بھی آغاز کیا اس کے بعد پہلی کاروائی ہمیں کنڑ افغانستان کے اندر دیکھنے کو ملی پھر یہ بڑی کاروائی ہمیں ہفتے کے روز دیکھنے کو ملی جو پاکستان کے دو اہم ترین قبائلی علاقوں میں یعنی کہ باجوڑ اور شمالی وزیرستان میں دیکھنے کو ملی ہیں تو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ علاقے جو باجوڑ ہے مومند ہے کررم ایجنسی ہے خیور ایجنسی ہے نارس اور ساؤس وزیرستان ہے اور دوسری جانب افغانستان کے صوبے جس میں آپ کو باخوبی میں نے یہ بتایا کہ پکتیگا ہے ننگر ہار ہے اور کنڑ ان علاقوں میں آمد اور افکیوں کے زیادہ ہوتی ہے اور حالیہ کچھ اطلاعات کے مطابق درستے ویڈیوز کا میں نے ذکر کیا اب سب سے انٹرسٹنگ چیز جو اس وقت بتائی جا رہی ہے مدید ریٹیز میں کہ یہ جو شدد سنت یہ جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ مارے گئے ہیں یہ کراس فائرنگ کی انتیجے میں یعنی کئی نہ کئی فوج کے کافلے پر یا انہوں نے حملہ کیا یا کچھ ایسی کاروائی تھی کہ بہرحال ہوئی کراس فائرنگ کوئی ٹارگیٹڈ کاروائی تھی یہ تو واضح نہیں ہے لیکن کم از کم یہ ضرور واضح ہے کہ مولوی فکیر محمد جو دو روز پہلے یعنی جمرات کے روز نشانہ بنتے بنتے بال بال بچ کے ان کے انتہائی قریب ترین لوگ جو اس عرصے میں زیادہ مومنٹ کرتے ہیں پاک افغان بارڈر کے آر پار وہ نشانہ بنے ہیں یہ وہ انفرمیشن ہے جو ڈان نے بھی رپورٹ کی ہے اور جو پچھلی ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے کچھ کنکٹ کر کے سامنے رکھیں کہ کس کس طرح سے چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں اس سے بظائر یہ لگ رہا ہے کہ آپریشن حکومت پاکستان کی جائم سے اب شروع کر دیا گیا ہے اور یہ ٹھیک اسی وقت ہو رہا ہے جب او آئی سی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت تقریبا پاکستان میں شروع ہے اور افغانستان کی معاملے پر ہے اس دوران طریقے دالوان پاکستان کی حال سے حکومت پاکستان کا یہ اقدام کی بھاقائدہ کاروائیوں کا آغاز کرنا آپریشن کا آغاز کرنا اس میں ایک لیئر میسیج ہے کیونکہ مذاقرات کا ابھی تک کا جو معاملہ ہے وہ فیل ہو چکا ہے اب اس پر ریاکشن طریقے دالوان پاکستان کا ضرور آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے چینل کو آپ نے ضرور سبسکر کرنا وڈیو کو لائک کیجئے اور فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ